دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ہیدار اٹھ ہزاری باغ میں آج ہم لیمینیشن کرنے جا رہے ہیں روئیل انفیلڈ کی میٹیور بیک جو گلوسی میں ہے تو چلیے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا مٹگار لیمینیشن کریں گے اور اس کے بعد پوری گاڑی اسی بیچ میں میں آپ کو کچھ بتاتے چلوں کہ کچھ لوگوں کو یہ کنفیزن رہتی ہے کہ لیمینیشن ہو رہے بھی ہوتی کیا ہے تو آپ کے لیے لیمینیشن کا مطلب ہوتا ہے جو پوری بوڈی پہ ایک پنی چڑھتی ہے جو پانس پیرنٹ ہوتے ہیں اسی لیمینیشن کہتے ہیں جسے عام طور پر لوگ بی بی ایف کہتے ہیں یعنی پینٹ پروٹیکشن فلیم ریپنگ وہ ہوتی ہے جو پوری بیک کی کلر کو گینیل سے چینج کیا جاتا ہے اسی کو ریپنگ کہتے ہیں دونوں میں فائدہ یہ ہے کہ دونوں آپ کے پرینٹ کو پوٹیک کرتا ہے سکریچ سے اور اگر ہلکا فلکا دین پڑا جائے تو اس سے یہ لیمینیشن اور ریپنگ کی دیوربلیٹی دیڑھ سال ہوتی ہے اور اگر کوئی پیپر زیادہ بیسٹ کوئی لیٹی گا ہو تو وہ در سال جاتا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں میں نے میرے ریپنگ کرنے کے بعد اس کے پینل جو ہے جس میں میٹیور لکھا ہوتا ہے اسے لیمینیشن کرنے جا رہا ہوں کافی ساروں لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ لیمینیشن کرنے سے ہمارے پینٹ کو کوئی حام کو نہیں ہوتا تو میں ان کے لیے کلیر کرتا چلوں کہ آپ کے ریال پینٹ پر لیمینیشن کو کوئی حام نہیں ہوتا جب آپ جب ہی آپ اسے ریموب کیجئے گا یہ ایزیلی ریموب ہو جاتا ہے اور آپ کے پینٹ کو پہلے کی طرح ہی رکھتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس گاڑی کی ٹینک کو لیمینیشن کرنے جا رہا ہوں ٹینک لیمینیشن کرنے سے پہلے صفائی کا خاص خال رکھا جاتا ہے کیونکہ لیمینیشن کے اندر میں جرہ سر بھی یا روٹ ہماری لیمینیشن اچھی نہیں دکھتی اسی لیے صفائی کا خاص کیل رکھا جاتا ہے تاکہ لیمینیشن ہونے کے بعد ہماری جو بیک ہے وہ پہلے کے طرح نیچرل لگے جیسا کہ آپ دیکھ سک رہے ہیں کہ لیمینیشن ٹینک کے اوپر میں ہو ہو رہا ہے اور اس میں ایک بھی ببل نہیں ہے ہمارے ہاں یہ خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ کسٹمر پولی سٹکس پیڑ ہو اور وہ جو اپنے بائک پہ لیمینیشن کروا رہے ہیں تو ان کے لیمینیشن صحیح سے ہو تاکہ وہ بھی کچھ رہے ہیں اس میں مٹیور کے ٹینک کے لیمینیشن جاتا ہے وقت یہ خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ پی ٹی پی ایس پہ کوئی ایفیکٹ نہ پڑے کیونکہ میٹیور کے ٹینک کے لوگوں کو کافی باہر کو نکلا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے مٹیور کے لیمینیشن کے لیمینیشن کے لیمینیشن کافی بھکت ہوتی ہے لیکن ہم کافی احتیاط سے اور اچھے سے کٹھتے ہیں ابھی آپ دیکھئے گا یہ یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں موسیقی اب آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ رویل لگو اس کا لوگو ہے وہ اچھکرے کبر ہو چکا ہے اب رائنگ کا جو رائٹ سائٹ والا پارٹ ہے اس کو کیا جا رہا ہے رائٹ سائٹ کے پارٹ کرنے کے بعد رائٹ سائٹ کے پارٹ ہے یہ ہمارا ٹائنگ اچھے سے لیمنیٹ ہو چکا ہے اور آگے کا مرزار اور کونو سیٹ کا پینل بھی کمنٹ ہو چکا ہے یہ گاڑی تقریبا تقریبا لیمنٹ ہو چکی ہے اب اس کو کٹ کر کے اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا بنے رہیں ویڈیو پہ اور ایکسٹرہ کچھ اگر جانکاری چاہیے تو کمنٹ کریں کمنٹ میں آپ کو جواب مل جائے گا اب جو اویل کیپ کے پاس میں جو لمنٹ رہ گیا تھا اس کو کٹنگ کر کے اس کو لف کیا جائے گا کٹنگ کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں آپریشن بلیٹ کیونکہ یہ کافی سارک ہوتا ہے اور اس سے کٹنگ بھی بہت ایزی نہیں ہوتی ہے اور یہ آپ کے پرائک کے پینٹ کو سکرچر سے بچاتی ہے ہمارا کمپلیٹ کٹنگ اور لوکنگ ہو چکا ہے ہمارے بائک کمپلیٹ ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں زیادہ کچھ پتا نہیں چلے گا آپ کو کہ اس کے لیمینیشن کیا ہوگا ہے ملتے ہیں ہمیں سوڈیو میں ایڈر آٹ جاری باب ملتے ہیں